اسلام علیکم پاکستان جیوگرافی میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم اپنی نئے ویڈیو میں جس جگہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحصیل میاں والی عصا خیل تو آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب میاں والی عصا خیل ایک تحصیل ہے جو پاکستان کے صبح پنجاب کے زلہ میاں والی میں واقع ہے یہ زلہ کے شمال مغرب میں واقع ہے اور ایک ہزار نو سو تین مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے اس تحصیل کی سرحدہ مشرق میں زلہ بھکر مغرب میں صبح خیبر پختو خان کے زلہ کو ہاتھ جنوب میں خشاب زلہ اور شمال میں صبح خیبر پختو خان کے زلہ لکی مروس سے ملتی ہے میاں والی عصا خیل ایک قدیم قصبہ ہے جس کی ایک بھرپور تاریخ ہے کہا جاتا ہے کہ اس قصبے کی بنیاد عصا خیل قبائل کے ایک گروپ نے رکھی تھی جو سولوی صدی میں اغوانستان سے اس علاقے میں حجرت کر گئے تھے یہ قبائل اس علاقے میں عباد ہوئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور برادریاں قائم کی برطانوی دور حکومت میں میاں والی عصا خیل شمال مغربی سرحدی صبح کے زلہ بننو کا حصہ تھا انیس سو ایک میں میاں والی زلہ بننو سے الگ ہو گیا اور میاں والی عصا خیل نئے بننے والے زلے کا حصہ بن گیا انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازادی کے بعد میاں والی عصا خیل زلہ میاں والی کی ایک تحصیل بن گئی تحصیل میاں والی عصا خیل کو یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے علاقے کی انتظامیاں اور ترقی کی ذمہ دار ہیں ان یونین کونسلوں کے نام درجہ زہل ہیں یوسی اوانوالا ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرہی ہے اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں اور یہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی چکڑالا ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرہی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی چشمہ براج ایک نیم شہری یوسی ہے جو چشمہ براج کے قریب واقعہ ہے اس علاقے میں ذریعی اور سنتی سرگرمیوں کا امتزاج ہے اور یہ کئی چھوٹے گاؤں کا گھر ہے دلو والی ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی دنڈار ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس کے بھی کئی چھوٹے گاؤں ہیں اور یہ بھی پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی دسکا یہ بھی باقی یوسیوں سے ملتی جلتی ہے یہ بھی ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس میں بھی پنجابیوں اور پشتونوں کے گھر ہیں دھما ایک یوسی ہے جو بنیادی طور پرز رہی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی گریبہ والا یہ بھی ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پرز رہی ہے اور اس کے بھی چھوٹے گاؤں ہیں اور یہ علاقہ بھی پنجابیوں پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی جببہ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرائی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی جللہ جم یہ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرائی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی جاتل یہ بھی ایک دہاتی یوسی ہے اور یہ بھی بنیادی طور پر زرائی ہے اس میں بھی پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی خدا داد خیل ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرائی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی کنڈی ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرائی اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے مردانوالا ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی میاں والی عیسی خیل میاں والی عیسی خیل ایک نیم شہری یوسی ہے جو تحصیل کا انتظامی مرکز ہے اس میں ذریعی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکب ہے اور یہ کئی چھوٹے گاؤں کا گھر ہے نالوٹ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی رتوہ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ مکس کا گھر ہے رکھی یہ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے ساغو خیل ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر ذریعی ہے اور اس کے بھی کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ بھی پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی سکندراباد ایک نیم شہری یوسی ہے جس میں ذریعی اور تجارتی سرگرمیوں کا امتزاج ہے یہ میاں والی عیسیٰ خیل کے قصبے کے قریب واقعہ ہے اور کئی چھوٹے دہاتوں کا گھر ہے یوسی سوہان یہ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرہی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی تھٹھا کھیڑا یہ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرہی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی اچلی ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرائی ہے اور اس کے بھی کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ بھی پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی وادا ایک دہاتی یوسی ہے یہ بھی بنیادی طور پر زرائی ہے اور اس کے چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی وانڈی ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرائی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی واری یہ ایک دہاتی یوسی ہے جو بنیادی طور پر زرائی ہے اور اس کے کئی چھوٹے گاؤں ہیں یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے یوسی یارو خیل ایک دہاتی یوسی جو بنیادی طور پر زرائی ہے اور یہ علاقہ پنجابیوں اور پشتونوں سمیت نسلی گروہوں کا گھر ہے ہر یونین کونسل کا ایک سربراہ ایک ناظم منتخب نمائندہ ہوتا ہے جو اپنے علاقے کی انتظامیاں اور ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے ناظم کی مدد منتخب نمائندوں کی ایک کونسل کرتی ہے جس میں نائب ناظم، کونسلر اور لیڈی کونسلر شامل ہیں یہ نمائندے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اور خدشات کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تحصیل میاں ولی عیسیٰ خیل کی سخاوت عیسیٰ خیل قبائل سے بہت زیادہ متاثر ہے جو سولویں صدی میں اس علاقے میں حجت کر گئے تھے عیسیٰ خیل کے لوگوں کے اپنے الگ الگ رسم و رواج ہیں روایات اور طرز زندگی ہے جو مقامی ثقافت میں جھلگتی ہے میاں ولی عیسیٰ خیل کے لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں جن میں عیسائیوں اور ہندووں کی ایک چھوٹی سی اقلیت ہے تحصیل کے لوگوں کا بنیادی پیشہ ذرات اور مویشی پالنا ہے کچھ لوگ چھوٹے پیمانے پر کاروبار اور خدمات سے بھی منسلک ہیں تحصیل میاں ولی عیسیٰ خیل بکیہ زلہ اور صوبہ سے سڑک کے ذریعے اچھی طرح سے جڑی ہوئی ہے تحصیل میاں ولی شہر سے میاں ولی عیسیٰ خیل روڑ کے ذریعے منسلک ہے جو کہ ایک بڑی شہرہ ہے جو تحصیل سے گزرتی ہے یہ تحصیل کئی بین الازلائی سڑکوں کے ذریعے پڑوسی ازلہ بکھر اور خشاب سے بھی منسلک ہے تحصیل میاں ولی عیسیٰ خیل میں بولی جانے والی بنیادی زبان پنجابی ہے جو کہ صوبہ پنجاب کی سرکاری زبان بھی ہے تام خیبر پختو خان کے ساتھ سرحد کے قریب واقعہ ہونے کے وجہ سے علاقے میں پشتون عبادی کی طرف سے بھی پشتو بولی جاتی ہے اردو جو کہ پاکستان کی قومی زبان ہے تحصیل کے زردہ لوگ بھی سمجھتے اور بولتے ہیں خاص طور پر سرکاری تربیات اور تعلیمی اداروں میں مزید براں علاقے کے کچھ لوگ دوسری علاقائے یا قومی زبانے بھی بول سکتے ہیں جیسے کہ سرائکی یا ہندو کو مجموعی طور پر تحصیل میاں والی عیسیٰ خیل کا ایک لسانی لحاظ سے متنوع علاقہ ہے جس میں پنجابی، پشتو اور اردو بولنے والے کمیوٹیرینز کا مرقب ہے تو جی ناظرین یہ تھی تحصیل میاں والی عیسیٰ خیل پر ایک تفصیلی نظر امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا بہت شکریہ